ہائے آج ہم قانون شادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل نمبر 2 جو کس حوالے سے انٹرپیٹیشن کے حوالے سے ہے اس میں ہم آج ایویڈنس ٹرم کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر آرڈر ایویڈنس اور ڈکومنٹری ایویڈنس دونوں انکلوڈڈ ہیں ریلیونٹ پرویشن کون سا ہے آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 1 اور اس کا کلاوس سی کس سے ریلیٹڈ ہے ایویڈنس سے ریلیٹڈ ہے کانون شادت آرڈر ایویڈنس ٹرم کو ڈیفائن نہیں کرتا بلکہ کیا کہتا ہے ایویڈنس انکلوڈز یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب انکلوڈز لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنرل میرنگ سمجھی جاتی ہے اس ٹرم کی وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کے علاوہ ایٹ انکلوڈز یعنی کہ اس کا سکاپ وائیڈر کیا جا رہا ہے جنرلی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایویڈنس کیسے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو کورٹ میں پیش کی جائے کس پرپس کیلئے تاکہ کسی فیکٹ کو کسی ایشو کو کسی ڈیسپیوٹ کو پروف کیا جا سکے یا ڈیسپروف کیا جا سکے تو وہ کیا کہلاتا ہے ایویڈنس ایویڈنس کی اندر دو چیزیں انکلوڈڈ ہیں کون کون سی اورل ایویڈنس اور دوسری کیا چیز ہے ڈکیومنٹری ایویڈنس دونوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اورل ایویڈنس کس کو کہتے ہیں جب کوئی گواہ کورٹ میں پیش ہو کر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کوئی بیان دیتا ہے تو یہ جو اس کا بیان ہے یہ کیا کہلاتا ہے اورل ایویڈنس کہلاتا ہے کانونشال آرڈر میں کیا لکھا ہے تمام سٹیٹمنٹ جو کورٹ علاو کرتا ہے کہ اس کے سامنے دی جائیں یا پھر کورٹ خود آرڈر کرتا ہے کہ ویٹنس کو بلائے جائے تاکہ وہ اس کے سامنے جوہے اسٹیٹمنٹ وغیرہ ریکارڈ کروائے تو تمام اسٹیٹمنٹ جو ویٹنسز دیتا ہے کسی بھی میٹر کے حوالے سے تو وہ تمام اسٹیٹمنٹ کیا کہلاتے ہیں اورل ایویڈنسز کہلاتے ہیں فر ایزمپل اے کے اوپر الیگیشنز ہیں کہ اس نے بی کا مرڈر کیا ہے اب اس کیس کے اندر زیڈ اپیر ہوتا ہے ایز اویڈنسز اور وہ یہ بیان دیتا ہے زیڈ گیرز سٹیٹمنٹ بی فور کورٹ دیٹ ہی سو اے شوٹنگ بی کے اس نے اے کو دیکھا تھا کہ جب وہ بی کو شوٹ کر رہا تھا تو یہ جو اس کی سٹیٹمنٹ جو بیان ہے یہ کیا کہلاتے ہیں اورل ایویڈنسز اسی طرح سیول میٹرز میں دیکھیں تو فر ایزمپل اے اور بی کی درمیان ایک میٹر ہے بریچ آف کانٹریک کے حوالے سے اب اس میٹر کے اندر زیڈ اپیر ہوتا ہے ایز اویڈنسز اور یہ بیان دیتا ہے کہ ہاں کانٹریکٹ واز ایگزیکیوٹیڈ بیٹوین اے اور بی کے اے اور بی کی درمیان پہلے کانٹریکٹ ایگزسٹ کرتا تھا تو یہ جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ویڈنسز کی جو وہ کورٹ میں اپیر ہو کر جو بیان دیتے ہیں کسی میٹر کے حوالے سے وہ کیا کہلاتے ہیں اورل ایویڈنسز پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈوکیمنٹری ایویڈنس ڈوکیمنٹری ایویڈنس کس کو کہتے ہیں جنرلی ایویڈنسز in the form of ڈوکیمنٹس ڈوکیمنٹس کی فارم میں جو ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ڈوکیمنٹری ایویڈنس آرٹیکل 2 کس طرح ڈیفائن کرتا ہے all ڈوکیمنٹس produced for the inspection of court such ڈوکیمنٹس are called documentary ایویڈنس تمام ڈاکیومنٹس جو کہ کورٹ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ کورٹ ان کو انسپیکٹ کر سکے وہ تمام ڈاکیومنٹس کیا ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں کسی بھی کیس کے اندر جتنے بھی ایویڈنس دیے جاتے ہیں تاکہ کورٹ ان کو کنسیڈر کرے وہ تمام کیا ہیں اب ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہاں پر لفظ ڈاکیومنٹ کا مطلب صرف پیس آف پیپر نہیں ہے ڈاکیومنٹ ٹرم کو اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح آرٹیکل ٹو کا جو سب آرٹیکل ون ہے اس کے جو کلاوز بی ہے وہ جس طرح ڈاکیومنٹ ٹرم کو ڈیفائن کرتا ہے جس طرح اس کا سکاپ وائٹر کرتا ہے ڈاکیومنٹ لفظ کو اس سینس میں سمجھ جائے گا کوئی بھی سٹون بھی ہو سکتا ہے کوئی میٹل پلیٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی پرنٹڈ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ٹھیک تو تمام اوڈینسز جو کورٹ کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ کورٹ ان کو کنسیلر کرے وہ کیا کہلاتے ہیں دیکھوئیمینٹر اوڈینسز ٹھیک ہے تو تمام اوڈینسز وہ تمام اوڈینسز جو کی ڈاکیومنٹس کی شکل میں ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں دیکھوئیمینٹر اوڈینسز تیکیو سو مچ فور ووچنگ